پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اس کو ویران کرنیتے ہیں اور وہاں موجود تمام معززین کو زلیل کرتے ہیں تو سوال یہ تھا کہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے سب سے بڑا بادشاہ کیا اس کی بھی یہی سنت ہے جب وہ دل کی بستی میں گستا ہے تو پہلے اس کو ویران کر کے رکھ دیتا ہے اور تمام غیر اللہ کو زلیل کر کے باہر نکال دیتا ہے اور جن لوگوں کے دل آج کا شکست وریفت کا شکار ہیں کیا وہ اس آیت سے اس تفصیل سے یہ تسلی اور اتمنان پا سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے شاید اللہ اس کو اپنا مسکن بنانے کے لئے تیار کر رہا ہے اس دل کو بس یہی پوشنا تھا بہت چکے بہت چکے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ڈاکری شہزا صاحب سویڈن سے آپ کال کر رہے ہیں تو آپ نے تو معرفت کے نکتے بیان کر دی ہیں عارفانہ کلام آپ نے کیا ہے تو بلکل اس میں شک نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ دنیا کے بادشاہوں کا جو ترضی عمل ہے اس ترضی عمل سے آپ نے بادشاہوں کے بادشاہ پر قیاس کیا اگرچہ بادشاہوں کا بادشاہ اس کا ترضی عمل دنیا کے بادشاہوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا کہ دنیا کے بادشاہ تو کم ظرف ہوتے ہیں اس وجہ سے وہ جو ہے وہ جو ہے موزدین کو ضریل کر دیتے ہیں اور جو ہے وہ تحصے کر دیتے ہیں خدا کی بستی کو لیکن اللہ تعالیٰ وہ بادشاہ ہے وہ تو وسیع الظرف ہے اور ظرف کی وسطیں اس کے پاس جا کر سمر جاتی ہیں اتنا وسیع الظرف ہے وہ تو لیکن یہ ایک ظاہر ہے کہ آپ نے جو عنوان قائم کیا ہے معرفت کا تو بلکل یہ possible ہے یہ بھی ایک نکتہ ہے بلکل کہا جا سکتا ہے کہ دل کی بستی کو جو ویران کرتا ہے یعنی غیر اللہ کو وہاں سے نکالتا ہے وہ جو ہے وہ دولت کے سروت کے حکومت کے اقتدار کے جو معزز بط سجا رکھے ہیں ان بطوں گزریل کر کے نکال دیتا ہے اور دل کی بستی بلکل اپنے جو ہے وہ کہتے کہ اپنے دربار شاہی کے لیے خالی کر دیتا ہے اس میں شک نہیں ہے بلکل ایسا ہوتا ہے اور حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا یسونی ارضی ولا فی سمائی کہ میں آسمان و زمین کی وسطوں میں نہیں سما سکتا ہوں کہ میری ذات اتنی بڑی ہے میری کبریہ اتنی بڑی ہے کہ یہ وسطیں جو ہے میرے بڑائی کے سامنے سمڑ جاتی ہیں لیکن میں جب سمانے لگتا ہوں تو مومن متقی کے دل میں سما جاتا ہوں تو گویا کہ یہ تقوی والا دل اور ایمان سے لبرید ہو کر جب خدا کے سامنے پیش ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس دل کی بستی کے اندر جو ہے سما جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تبی وہاں آتے ہیں کہ جب وہ بلکل اس کے لئے خالی کر دیا جائے جب اس کی کیونکہ اللہ کو شرک پسند نہیں ہے کہ وہاں پر بت بھی وہاں ہو اور خدا بھی وہاں ایسا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وحدت کو پسند کرتا ہے اس لئے اس کا نام آہد بھی ہے اور واحد بھی ہے تو وحدت کو پسند کرتا ہے کہ دل کی بستی خالی میرے لئے ہو کوئی اور اس کے اندر جائے وہ میرے مقابلے میں سجاوہ نہ ہو اس لئے جائے وہ اس کی شانی ہے اس کے جوڑ کا کوئی نہیں ہے اس لئے وہ اپنے ساتھ کسی کو برداشت نہیں کرتا تو یقیناً آپ نے عارفانہ انداز میں جو بات کی ہے ایسا پوسیبل ہے تو جس وقت وہ پروسیر چل رہا ہو اور شخیصت و ریخت جو ہے انسان کے قلب کے اندر ہو رہی ہو تو ہاں یہ سمجھا جا سکتا ہے بشرتی ہے کہ اس کے زہری عمال شریعت اور طریقت کے مطابق ہیں اور تعلق معللہ اس کو نصیب ہے لیکن یہ شخیصت و ریخت اس کے قلب کے اندر ٹوٹ پوٹ چل رہی ہے اور وہ یہ قبض اور قبض بست کی کیفیات میں ہیں تو بالکل یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دل کی بستی کو کہا ہے کہ وہ دنیا کی رونک سے ویران کر کے اپنے انوار محبت کی رونک سے منور کرنا چاہتا ہے تو انسان اس وقت سبر اور استقامت کے ساتھ وہ اس منزل کو تیہ کرتا رہے انشاءاللہ بات وہی ہے کہ بس چلا چل قطع رہ عشق اگر منظور ہے یہ نہ دیکھے ہم سفر نزدیک ہے یا دور ہے مشکلیں عاشقوں ہیں پس قبل از دیوان کی کچھ دنوں غم سہ لیا پھر عمر پر مسرور ہے کوئی کہ شخص و ریخت کا جو زمانہ کچھ دنوں کا وہ برداشت آپ نے کر لیا بے چین ہو کے آپ خدا کی محبت کے دریاء سے باہر نہیں کود گئے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر غوطہ زن کر کے منزل عطا کر دے گا سبحان اللہ بہت خوب